کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کی طاقت کو استعمال کر کے جی ہاں صرف سوچ کے بے شمار پیسہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں یہ ٹکنیک بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر جو لوگ جانتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں پیسے کی فکر نہیں کرتے ان کی زندگی میں پیسہ بے شمار ہوتا ہے اور وہ اسی ٹکنیک کو یوز کر رہے ہوتے ہیں مگر آگے ٹکنیک بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے 3Ds مووی دیکھی ہوگی اور 3Ds مووی کے اندر آمیر خان کا وہ سین زیادہ یاد کیجئے کہ جب آمیر خان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے everything is fine all is well all is well all is well جب وہ all is well کہہ رہے ہوتے تھے سب چیزیں ٹھیک نہیں تھیں مگر انہوں نے اپنے دل کو مامو بنایا بیوکوف بنایا کہ دل کو سمجھایا کہ everything is fine تم یہ یقین رکھو کہ سب ٹھیک ہے اور واقعی میں سب کچھ ٹھیک ہو بھی جاتا تھا کیونکہ دل سمجھ بیٹھتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے اس ٹکنیک میں بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ کو مامو بنانا ہے اپنے مائنڈ کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے اور اس طرح اس کو پروگرام کرنا ہے یعنی اس کے اندر ہم نے instructions ڈالنی ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی جو ہم بات تمہیں بتا رہے ہیں واقعی میں ایسا ہی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی computer کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ mobile phone کے اندر اگر آپ دیکھیں تو different جیتے بھی functions ہوتے ہیں اس کے اندر ایک پیچھے instructions کام کر رہی ہوتی ہیں coding کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ وہ action پروفارم کر رہی ہوتی ہے اور definitely اس کو پروگرام کیا گیا ہوتا ہے اس action کو پروفارم کرنے کے لیے تو اسی طرح ہم نے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس طرح سمجھنا ہے جیسے کہ یہ کوئی الہ دین کا چراغ ہے جو آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا اس technique کو آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں use کر سکتے ہیں مگر صرف آج آپ کو میں پیسے کے بارے میں بتاؤں گا کہ پیسے کو ہم کیسے detect کریں گے اور چھ جملے بتاؤں گا کہ ان چھ جملوں کو use کر کے یہ template ایک میں آپ کو دینے والوں کہ آپ نے اس اس طرح کے جملے use کرنے ہیں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جب آپ کو technique سمجھا جے گی تو آپ خود ہی جملے create کر لیں گے سو آگے بھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے mind کے تین حصے ہوتے ہیں total ایک تو ہمارا conscious mind ایک subconscious mind اور ایک unconscious mind اب آج ہم subconscious mind کے حالے سے بات کریں گے کہ subconscious mind basically ہمارا سب سے زیادہ powerful mind ہوتا ہے اور یہ 96% زیادہ powerful mind ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ادھر ٹائپس آف mind اور اس میں بیسکلی ہم نے ٹائمنگز دیکھنی ہوتی ہیں کہ کس ٹائم پر subconscious mind زیادہ powerful ہوتا ہے تاکہ اس کو ہم reprogram کر سکیں یعنی اس کے لئے ہم انسٹرکشنز پوٹ کر سکیں اب جو سب کوشنس مائنڈ ہوتا ہے سب کوشنس مائنڈ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ریسرچز بتاتی ہیں کہ یہ رات کو سونے سے پانچ منٹ پہلے اپنا فل پیک پہ جاتا ہے اور پھر یہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ فل ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ صبح اٹھتے ہیں کہ تقریباً کئی پانچ سے دس منٹ تک یہ ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ لیس دومینٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا جو کوشنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ پاورفل ہوتا ہے مگر پھر بھی جو ہمارے ڈیلی ویس سپیکشنز ہوتے ہیں وہ نائنٹی سکس پرسنٹ سب کوشنس مائنڈ کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سب کوشنس مائنڈ کے لئے پروگرامنگ ہو جاتی ہے وہی پھر ہماری زندگی کو ڈرائیف کر رہی ہوتی ہے اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اب ہم اپنے سب کوشنس مائنڈ کو مامو بنانے والے ہیں یہ بلکل اسی طرح تھی ڈیٹس مووی کی طرح all is well all is well all is well جبکہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا مگر اب ہم نے اپنے مائنڈ کے ساتھیں کھیل کھیلنا ہے اور اپنے مائنڈ کو بتانا ہے کہ بھائی یہ حقیقت ہے حالانکہ ابھی آپ کو لگ رہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے مگر آپ کے مائنڈ کو ہم نے ٹرک کرنا ہے اور واقعی میں پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنے آپ کی لائف میں چینجز آتی ہیں کتنی تبدیلی آئے گی اور واقعی میں آپ اس کو اللہ دین کا چراغ ہی سمجھے گی اللہ تعالی نے جو ہمیں مائنڈ دیا ہے اس کو پلیز فور گانٹڈ مت لیں اس کو یوز کرنا سیکھیں اب کیا ہوگا کہ اب آپ نے پرس سب کوشنس مائنڈ کو ری پروگرام کرسے کرنا اس کی کچھ سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کی یقین ہونا کہ واقعی میں یہ چیز کام کرتی ہے نمبر ٹو آپ نے انسٹرکشن دینی ہے آپ نے بتانا ہے ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی آپ کے پاس اکاؤنٹ میں کسی ہزار پیا پڑا ہوئے مگر ابھی آپ نے انسٹرکشن دینی ہے اپنے مائنڈ کو اور یہ بتانا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں دس لاک روپے موجود ہیں حالانکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا مزاک ہے مگر یہ واقعی میں حقیقت ہے اگر آپ فیل کریں گے اور کہیں گے انسٹرکٹ کریں گے اپنے مائنڈ کو کہ بھئی میرے بینک اکاؤنٹ میں دس لاک روپے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے پہلے آپ نے انسٹرکشن دی اگلا سٹیپ ہے فیل کرنا آپ فیل کریں کہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دس لاک روپے ہوں تو آپ کو کس طرح فیل ہوگا ایکزیکٹلی اسی طرح فیل کرنا ہے بالکل اسی طرح یعنی آپ کے رونٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس طرح آپ نے فیل کرنا ہے یعنی اتنی ڈیپٹ میں جا کے اس کو فیل کرنا ہے کہ ہاں میرے بینک اکاؤنٹ میں دس لاک روپے موجود ہیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہے آپ نے کہنا ہے اور آخری سٹیپ یہ کہ آپ نے ویولائز کرنا ہے یعنی آپ سوچیں کہ جب اپنے موبائل بینکنگ کے اپڈکیشن کھولتے ہیں تو سامنے بیلنس کے اوپر دس لاک روپے لکھا ہوا ہے آپ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس دس لاک روپے موجود ہیں گو کہ دس لاک روپے میں ابھی کچھ اتنا خاص نہیں آتا اگر پھر بھی ایک اماؤنٹ ہے تو آپ نے اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں اپنے گھروں کو بتا رہے ہیں اور آپ اس کے لیے اپنی فیوریٹ کوئی چیز بائے کرنے کا سوچ رہیں کہ میں دس لاک روپے سے یہ چیز لینے والا ہوں اب آپ نے یہ نہیں کہنا لوں گا آپ نے اس کو پریزنٹ سنتنٹس پر رکھنا ہے کہ میرے پاس دس لاک موجود ہیں یہ نہیں کہنا کہ آئیں گے یہ نہیں کہنا یہ نوٹ کرنا ہے کیونکہ اکسر لوگ یہ ہی خلطی کرتے ہیں یہ کہنا ہے اللہ ہے میں سے یہ چیز لوں گا یا میں اس کو یہ یہ سیف کر رہا ہوں یا اس اس طرح کے آپ نے سنتنٹسز بولنے اب آپ نے ویولائز کیا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو سٹٹ کرنا ہے فیل کرنا ہے ویولائز کرنا ہے وہ اپنے مائنڈ پر یعنی اس کو آپ بشک اس پیکٹس کو آپ بشک زیادہ ٹائم کر سکتے ہیں جتنی مرضی دفعہ آپ کرنا چاہے مگر آپ نے پھر یہ نہیں سوچنا کیسا کیسے ہوگا وہ پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے اپنے مائنڈ کے اوپر مگر اس پیکٹس کو آپ نے جاری رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو چھے جملوں کی بات کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا اب ان چھے جملوں کے علاوہ بھی آپ بیشمار جملے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ گوگل پر لکھیں کہ افرمیشنز تو بیکم رچ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کس طرح کی جملے ہوتے ہیں میں آپ کو ویسے ایکزمپل کے طور پر اچھے جملے بتا رہا ہوں اور اگر آپ یہ رات کو سونے سے پہلے اس کو یوز کریں گے اور اپنی ریکارڈنگ کر کے یعنی انہی جملوں کی ریکارڈنگ کر کے آپ سو جائیں اور اس ریکارڈنگ کو پلے کر لیں اپنے رات کو ریکارڈنگ چلتی رہے تو آپ کا سب کونشیس پینٹ جاؤ اچھا خاص ساری پرگرام ہو جائے گا اور پہلا جملہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس بیشمار پیسہ موجود ہے یعنی میرے پاس بیشمار پیسہ موجود ہے اس کو انسٹرکٹ کریں اپنے سب کونشیس میں دوسرا جملہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اور آگے آپ اماؤنٹ بتا دیں کہ اتنی اماؤنٹ موجود ہے جتنی بھی آپ چاہتے ہیں آپ انسٹرکٹ فور ایزمپل آپ چاہتے ہیں دس لاکھ روپے تو میرے بینک اکاؤنٹ میں اس سے دس لاکھ روپے موجود ہیں تیسرا جملہ یہ کہ میری زندگی میں دولت ایزیلی آتی ہے میری زندگی میں دولت ایزیلی آتی ہے ویلت ایزیلی آتی ہے چوتھا جملہ یہ کہ میرے ملٹیپل انکم سورسز ہیں انکم سٹیمز میری زیادہ ہیں میرا ایک سورس آف انکم نہیں ہے میرے زیادہ سورس آف انکم ہے پانچوان جملہ یہ کہ میں ذہنی طور پر آزاد ہوں پیسہ کمانے کے لئے یعنی میں فیننشلی انڈیپینڈنٹ ہوں مجھے پیسے کی ٹینشن نہیں ہے پیسہ میری زندگی میں آنا کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی میں فیننشلی انڈیپینڈنٹ ہوں مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے میں پیسے کی فکر سے آزاد ہوں اور میرے زندگی میں پیسہ آتا جا رہا ہے پانچوان جملہ یہ کہ میں فیننشلی انڈیپینڈنٹ ہوں میں فیننشلی انڈیپینڈنٹ ہوں یعنی مجھے پیسے کی جو ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس طرح آپ نے انسٹرکٹ نہیں کرنا انسٹرکشن میں آپ نے نہیں کا وائد یوز نہیں کرنا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کسی میں کہ کیوں نہیں کرنا مگر ابھی آپ یہ سمجھ لیجے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں فیننشلی انڈیپینڈنٹ ہوں میرے پاس پیسہ جو ہے وہ لا محدود ہے چھٹا جملہ یہ کہ میں اپنے پیسے کا بہترین استعمال کر رہا ہوں یعنی میں اپنے پیسے کو اگر انویسٹ کر رہا ہوں اس سے میں اپنی منی کو ڈبل ٹریپل کرتا چلا جا رہا ہوں اب ان چھے جملوں کو آپ اپنی لائف میں یوز کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا اور پوزیٹیو چینج آتا ہے یہ ہے سب کنشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنے کے لیے ٹیکنیکس جو کہ آپ کے بہت کام آنے والی ہیں All the best